اسلام علیکم پانی 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 ہر جگہ پانی پوری سندھ اس وقت پانی میں دوبی ہوئی ہے ایسا منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا پوری سندھ میں کہ جیسا کہ سمندر میں آپ کھڑے ہوں تو ابھی ہم جڑوں کے بائی پاس پر موجود ہیں اور یہاں پر دیگئے دکھیں کسٹیاں جل رہی ہیں میں نے کبھی بھی نہیں سچا تھا کہ جڑوں میں اتنا پانی آئے گا اور یہاں پر کسٹیاں جلنے لگیں گی 2011 میں بھی سلاب آیا تھا لیکن یہ سلاب اس سے بھی بڑا اور خطرناک سلاب ہے اور یہاں پر پانی جمع ہے اور یہ ابھی بند بند جا رہا ہے کسٹی میں یہ مٹی لے کر جا رہے ہیں پوریوں میں باندھ کے اور یہ جو بند کا کام چل رہا ہے جڑوں شہر کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور الحمدللہ لاکر یہ کامیاب ہو جائیں اور سب کے گھر بچ جائیں سب کے کاروبار بچ جائیں ہمارا پیارا جوٹو شہر بچ جائیں لیکن آنکھوں میں آسوں آ جاتے ہیں جب یہ حالات دیکھتے ہیں جب یہ نظارے دیکھتے ہیں جب خوشیوں والا شہر ہمارا جوٹو ابھی جو ہے بہت ہی تکلیق میں ہے اور اس وقت جو پانی چاروں طرف سے کھیرا ہوا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی طبعی یہاں پر ہو سکتی ہے تو ابھی الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے اور حمدلہ آئے کہ یہ کام کامیاب ہو جائے ابھی میں مین روڈ پر جھٹو شہر کے اندر موجود ہوں یہاں پر اتنا ٹریفک ہوتا تھا کسی وقت میں ابھی دیکھیں ایک بندہ بھی یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے سامنے بکرہ منڈی ہے یہاں پر بکرہ منڈی لگتی ہے اس کی بھی میری ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن اس وقت آپ دیکھیں حالات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک واحد ذریعہ ٹریکٹر ٹالی ہے یہاں سے سامان نکالنے کا رکشہ یہاں پر نہیں جل سکتا کار بطرف چھوٹی گاڑی بوٹر سائیکل تک بھی یہاں نہیں جل سکتا صرف ٹریکٹر ٹالی ہے اسی سے لوگ اپنا سامان نکال رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے ہی کچھ لوگ اپنے محفوظ مقامات پر جا رہے ہیں اس وقت جھوٹو شہر کی کوئی ایسی گلی نہیں بچی جہاں پر آپ خوش کے زمین پر پیر رکھ سکتے ہیں تو پورے جھوٹو شہر کی گلیوں کی یہی حالت ہے ل بی او ٹی کونی راکاس دوہزار بیس میں بھی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی سلاب کی یہاں پر اداد دینے آئے تھے اور دوہزار بائیس دو سار کے بعد پھر یہاں پر سلاب آیا ہوا ہے اور یہ سلاب آتے رہتے ہیں اور یہ نقصان یہاں پر ہوتے رہتے ہیں اور یہ جگہ آپ دیکھ لیں یہاں پر کھڑے ہو کر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور ابھی بھی یہ سلاب کا پانی پل کے راز کر کے جا رہا ہے پہلے اس پل کے اوپر سے بھی پانی گزر رہا تھا جیسا کہ یہ لگے ہوئے ہیں جالیاں یہ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر سے تین فٹ یہ ہوتی ہیں سائیڈیں ان کے اوپر سے بھی پانی گزر رہا تھا تو ابھی کم ہوا ہے لیکن ہماری طرف پڑا ہے شکاف ہماری سائٹ بدین والے سائٹ پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ ابھی خطرناک صورتی حال جت کیار کر چکا ہے اور یہاں سے ایک راستہ ہے جڑو کا ایک راستہ ہے نوکھوٹ کا تو ابھی یہ لوگ دیکھیں نوکھوٹ سے جڑو آ رہے ہیں اور جڑو والے نوکھوٹ جا رہے ہیں یہی ایک راستہ بچہ ہوا ہے ابھی یہ رکشہ والے آئے ہیں اور یہ پانی کے اندر سے آ کر اور پھر یہ رکشہ کو دیکھا کر جائیں گے جو تو ایک ہی راستہ ہے نوکھوٹ اور جڑو جانے کا ہوئی یہ بھی یہاں پر آپ دیکھیں کافی دنوں سے پان تھا یہ آج کھلا ہے کیونکہ خانی تھوڑا کم ہوا ہے تو پھر بھی لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں اور کافی حالات خراب ہو گئے تھے اور کئی لوگ خوشے ہوئے تھے کئی جان نہیں رہے تھے کئی کوئی آنے رہا تھا تو ابھی یہ حالات ہیں سہلاب سے متاثر ہونے والے گاؤں والے دیہاتی روڈ کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہوئے ہیں اپنا انہوں نے بندوبست کیا ہوئے چار پائی کے اوپر لکنیاں لک کر انہوں نے اپنے ہی گھر بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو امداد ان کو ملتی ہے کھان نہ ملتا ہے انہی سے ہی یہ گزارہ کر رہے ہیں لیکن ان کو تکلیف اس وقت ہے مچھروں کی کیونکہ مچھر یہاں پر ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اور دوسری تکلیف ان کی ہے واشروم کی کیونکہ واشروم کا سسٹم بھی یہاں پر ان کے ہاں نہیں ہے کیونکہ وہ سب اپنا اپنے گھر میں ہوتا ہے اور یہ جو سہلاب ہوتا سے یہاں پر آئے ہیں تو یہ ایک مجبوری کی حالت میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کو سہولت دی جانی چاہیے لیکن یہ اپنے طرف سے چار پائی کے اوپر لکنیاں لک کر اپنے انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہیں یہ اپنے شوک سے نہیں آتے ہیں کہ نہیں نکل گئے ہیں لیکن مجبوری ہے ابھی کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں بچائے جو یہ وہاں پر جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پوری سندھ میں پانی پانی ہے دوستو یہ مناظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں کبھی یہ لوگ بھی گھر میں رہا کرتے ہوں گے کبھی یہ اپنے بھال بچوں میں خوش تھے اور آج دیکھیں دربدر ہو کر روڈ پر بیٹھے ہوئے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی تکلیفیں جلد ختم ہو اور یہ اپنے گھر کو جلد واپس جائیں روڈ کے دونوں طرف پانی ہے اور ہمارے والے سائیڈ پر جو شگاہ پڑا ہے ہمارا شہر بھی دوبنے والا ہے اور کوشش یہی ہے کہ بچ جائے لیکن جو شگاہ پڑا ہے اس سے پانی اور بھی بڑھ رہا ہے ہمارے کھیت دیات جو چھوٹے بڑے دیات تھے وہ سارے دوب چکے ہیں اور نکل مکانی کر گئے ہیں اور پھر نکل مکانی ہو رہی ہے آپ نیوز میں دیکھتے ہوں گے یہ سائیڈ آپ نے دیکھی ہوگی روشن آباز اور جھڑو سیلاپ کی مناظر آپ نے نیوز میں بھی دیکھے ہوں گے اور میں بھی آپ کو یہ جو روڈ کی سائیڈ والی یہ مناظر آپ کو دیکھاتا ہوں کیونکہ باقی جب میں وہاں پہنچا تو مجھے اتنا دکھ ہوا اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ریکارڈنگ نہیں کی نہیں بنایا کیونکہ میں اس وقت پریشانی کے حال میں ہوں یہ ہماری سائیڈ بدین والی تو یہ پی آٹھ دس فٹ یہاں پر پانی جمع ہو چکا ہے اور یہ سائیڈ کی سائیڈ پر انہوں نے پانی کو روکا ہوا ہے تو میں گیا تھا دیکھنے لیکن کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا بہت زیادہ پریشانی میں لوگوں کو دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف میں دیکھ کے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جا کر ان سے کہوں کہ کیا آپ کے ساتھ مل دا ہے آپ کے کچھ ہے کہ نہیں ہے بہت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو کسی کا مزاک نہیں ہونا نہ چاہیے اور کسی پر ہسنا نہیں چاہیے اس وقت سب دکھ میں ہیں سب تکلیف میں ہیں سب پریشانی میں ہیں تو اللہ کرے یہ پریشانی میں تکلیف ہیں اور یہ دکھ سب ختم ہو جائیں اور یہ جو روٹ کے سائیڈوں پر بیٹھے ہوئے یہ اپنے گھروں کو جائیں اور اپنے بالبچوں کے ساتھ رہیں اور دو بار اپنے گھر بنائیں اور وہاں پر یہ خوش رہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں روشن آباز سے جھڑو والی سائیڈ پر اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارا سائیڈ ہماری جو سائیڈ ہے وہاں پر جیسے گاہ پڑھا تھا وہاں پر کھو گیا یہ ہماری ویلیج 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 ویلی سائیڈ ہے اور یہ پانی روڑ کے اوور ٹاپ ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ مشین کے ذریعے سے روڈ کے اوپر میں بند بنایا ہے اور یہاں سے آپ روڈ سے نیچے جب دیکھیں گے اتریں گے بھی تو پانی ہے تو دس بارہ فٹ یہاں پر پانی جمع ہو گیا ہے یہ تو روڈل سائیڈ ہے ایسے آپ آگے آپ جائیں گے نیچے جائیں گے تو وہاں پر پانی آپ کو پندرہ سے بیس فٹ تک بھی مل سکتا ہے کیونکہ نیچے آپ جائیں گے شارٹ کٹ روڈ ہوتے ہیں رنک روڈ ہوتے ہیں یا گاؤں ہوتے ہیں اور یہ تو لوگار سائیڈ ہے یہاں پر روڈ کی جو مٹی بھرائی کی ہوئیتی ہے یہاں کی پوزیشن الگ ہوتی ہے اور گاؤں میں پانی کی پوزیشن الگ ہوتی ہے تو ہمارے والے سائیڈ پہ پانی بہت زیادہ ہے یہ ہماری بدین والی سائیڈ ہے روشن آباز سے لے کر جھوڑوں تک آپ کو یہ بدین سائیڈ پہ پانی ملے گا اور دوسری طرف آپ کو میں لکھاتا ہوں یہ دوسری طرف آئے یہ سوٹح کھاس والی سائیڈ ہے یہاں پر پانی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر شگاق نہیں پڑا ہے یہاں پر بھی پانی ہے تو صحیح لیکن یہاں پر شگاق نہیں پڑا ہے شگاق پڑا ہے ہماری بدین والی سائیڈ پہ وہ پانی آ گیا ہے یہاں پر تک پانی ہے لیکن یہاں پر شگاہ نہیں پڑا ہے کیونکہ بیچ میں سے یہ روڈ آجاتا ہے اور روڈ اس طرح پڑا ہے شگاہ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے سڑوں کے لیے ملکانی کے لیے نونکورت کے لیے اور رشن آباد کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جلد ہی ان کی پریشانی ختم ہو ان کی جو زندگی ہے وہ اپنے معاملات پر آ جائے اور یہ اپنی زندگی جیسے پہلے گزار سے دیں ویسے ہی گزاریں اور یہ جو روڈ پر بیٹھے میں ان کی بھی کچھ مدد کرنی چاہیے اور یہاں پر ہمارے علاقے والے ملکانی سے ان کے لیے راشن لے کے آتے ہیں ان سے کھانا بھی دیکھے جاتے ہیں اور یہاں پر ان سے پانی پینے کی بہت زیادہ تکلیف ہے تو پانی بھی یہاں پر ہمارے ملکانی والے لڑکے آتے ہیں دے جاتے ہیں کیونکہ یہ سائد ہماری ہے جو دو ملکانی نوکورت روشن آباد یہ ہم سب ایک ہیں یہاں پر پانی آگیا تو سنجھو ملکانی نہیں پانی آگیا یہاں پر پانی آیا سنجھو نوکور نے پانی آیا کیونکہ یہ ہمارا علاقہ ہم اس پورے علاقے سے محبت کرتے ہیں تو یہ سارا علاقہ ہمارا اپنا ہے ان کو تکلیف ہے تو ہماری تکلیف ہے ہم کو تکلیف ہے تو ان کو تکلیف ہے تو اللہ کرے اللہ کرے یہ ساری تکلیف ہے ہمیں ختم ہوں اور ہم چل دہیے اپنی معمول کی زندگی پر آ جائیں ابھی ہم جھڑوں کے اندر داکل ہو رہے ہیں اور یہ مین روڈ صرف 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 اور صرف صرف اور صرف یہ ایک روڈ بچاوائے میں پتاست نہ پھوٹ اور سائڈوں پر پانی ہے جھڑوں کے گھر بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور گھروں میں پانی ہے جونوں سائڈوں پر اس طرح بھی اور اس طرح بھی صرف یہ روڈ بچاوائے نکل مکانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کرامت ہے مہربانی ہے شکر ہے صرف یہ روڈ ایک بچاوائے یہاں سے نکلنے کے لیے اور عام درخت بھی یہی ایک روڈ سے ہو رہی ہے اور یہی ایک روڈ بچاوائے اور جوڈوں پور آجوانا آپ سمجھنے کے پانی کے اندر ہے تو تو یہاں سے دعا ہے سب کچھ پانی اور اگرہ یہ تکلیف ہیں سب ختم ہو جائیں اور یہ دیکھیں یہ جوڈوں کی سائڈ والے یہاں پر پانی ہے صرف یہ روڈ بچا ہوا ہے تو یہ یہ روڈ جا رہا ہے مکراملی کے لیے دیکھیں یہ سامنے پانی پانی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف یہ روڈ بچا ہوا ہے اور دونوں طرف پانی باتی ہیں اور کافی سارے لوگ نکل مکانی کر چکے ہیں وہ کافی کچھ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بس یہی آلات ہیں اور انشاءاللہ میں ملوسہ ملوں گا آپ سے اگری ویڈیو میں پتہ کریم جاتے کیا اشارت اور آپ یہ ویڈیو کپریٹ دیکھئے تو شکریہ اور چینل پر نئے اور چینل پر نئے اور چینل کو سسکرائب ضرور کرنے شکریہ